جی سب سے پہلے تو آپ سب پر سلامتی ہو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے دولہ دولن کی پہلی ملاقات جسے سواگ رات بھی کہا جاتا ہے یا پھر جسے شب زواف یا شب عروسی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انگلیش میں اسے ویڈنگ نائٹ ہنیمون نائٹ یا پھر کنزومیشن سرمنی بھی کہا جاتا ہے دیکھیں دولہ دولن کی یہ پہلی رات انتہائی اہم رات ہوتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن is a لاسٹ امپریشن تو یہ وہ رات ہوتی ہے جب پہلی مرتبہ دولہ دولن ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مزید بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں یہی وہ رات ہوتی ہے جس رات آپ کے شادی شدہ زندگی کے پہلی شروعات ہوتی ہے اسی رات کو آپ کے ازواجی تعلق قائم ہوتے ہیں تو اس رات کے حوالے سے مرد اور عورت دولہ اور دولن کو شرعی اور اخلاقی اور سیکسول علم ہونا انتہائی ضروری اور لازمی ہے اس کے لئے سورسز جو ہیں وہ فیملیز ہیں فیملیز اچھی ہیں شرعی اعتبار سے علم رکھتی ہیں تو ان سے بھی ہیلپ ملتی ہے اس کے علاوہ لیٹریچر کے ذریعے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں بہرحال اس کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے اور صحیح علم ہونا ضروری ہے کیونکہ آج کل جیسے کیسز ہو رہے ہیں کہ دولن جو ہیں ہسپیٹل ایڈمیٹ ہو گئی خدا نہ خاصتہ فوت ہو گئی تو یہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے اور لا علم ہونے کی وجہ سے تو علم بھی ہونا چاہیے مگر صحیح علم ہونا چاہیے تو سب سے پہلے مردوں کی بات کر دیں کہ مرد حضرات برائے مہربانی شادی کی رات جو ہے وہ اتاولہ پر مت دکھائیں عورت پر ٹوٹ نہ پڑیں دولن کو سیکسول حراس نہ کریں بلکہ آپ ان سے پیار محبت کی باتیں کریں آپ ان کو نورمل کریں آپ ان کو کونفیڈنس دلائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں تاکہ آپ لوگ یا دولن کا جو بھی شرم ہے یا اس کی حراسمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ اس رات کے بارے میں بہت سی مسکنسپشنز ہماری سوسائٹی میں ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس رات کو ڈھا دینا ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور نہ ہی مرد حضرات کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ کوئی وائگرہ یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال کریں اگر آپ وہ کرنا ہی ہے تو آگے جا کے اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن شادی کی رات اس طرح کا کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی خاص اس کے کوئی وجہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باتیں جب آپ کریں تو کوشش کریں اس طرح کی باتیں نہ کریں باتیں کرتے کرتے آپ کسی اور کی تعریفیں کرنے لگ گئے ہیں بلکہ آپ دھولن کے اردگرد رہتے ہوئے اسی کے ہی موضوعات پر بات کرتے رہیں اسی کی بات کرتے رہیں تو اسے اچھا لگے گا خوشی ہوگی اور وہ نوربل ہوتی جائے گی اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے دھولنوں کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ وہ بھی مرد کو آگے سے کونفیڈنس دلائیں اس کا ساتھ دیں اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ بھی اپنی دل کی بات کہہ سکے اور اگر دونوں ایسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیکسول ایکٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ منائی ہے کہ بس کرنا ہی نہیں ہے سواگرات کی رات لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو کر لیں لیکن آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ ریزرو رہ رہی ہیں تو آپ سبر کریں کم از کم اصورات تو اس طرح کا کچھ بھی نہ کریں کسی بھی مسکنسپشن کے پیچھے نہ جائیں سواگرات جو ہے وہ منوانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھیں تو جب اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آگے کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور عورت ذات ایسی ہے کہ بہت ہی نازک نفیس ہے اور اسے بڑا ہی سوچ سمجھ کے آپ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے دونوں کو تو امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا خدا حافظ